باقی ہو رہا ہے بیشمار لوگ کافر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے کافر ہیں لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کفر پسند ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کفر پسند نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر تم شکر کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ہر مملکت کے اندر جیل خانے بنایا جاتے ہیں تو ایک بادشاہ یا ایک حاکم جبکہ ایک جیل خانہ بناتا ہے تو اسے یہ جیل خانہ بنانا پسند نہیں ہے وہ نہیں چاہتا کہ میری رعیت اس جیل خانے کے اندر جائے لیکن جیل خانے کا بنانا اس لیے ضروری ہے کہ بیشمار لوگ برے کام کریں گے کوئی چھوڑی کرے گا کوئی قتل کرے گا کوئی دوسرا جرم کرے گا تو ایسے لوگوں کے لیے جیل خانہ بنانا ضروری ہے تو وہ جیل خانہ ایک حکمت کی بنا پر بناتا ہے لیکن اس سے راضی نہیں ایسے ہی ایک باپ اپنے بچے کی تعذیب کرتا ہے اسے مارتا ہے اسے یہ مارنا پسند نہیں ہے لیکن وہ اس لیے مارتا ہے کہ اگر آج میں نے اسے جسپلن نہیں کیا تو یہ بچہ بری حرکتیں اور زیادہ کرے گا تو مجبوراً اسے مارنا پڑتا ہے یہ ہے وہ پانچ مرتبے جن سے تقدیر کا مسئلہ بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تقدیر علم الہی تقدیر علم الہی ہے اور اس علم کو اللہ تعالی نے لکھ لیا ہے یعنی اس وجہ سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اب اللہ تعالی مجھے اس کی وجہ سے عذاب کیوں دے رہے ہیں میں جہنم میں کیوں جاؤں گا جب اللہ تعالی نے خود یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھے ایک شخص نے قتل کیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا کہ میں قتل کروں گا تو پھر مجھے اس کی وجہ سے جہنم میں کیوں ڈالا جاتا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس قائدے کو یاد رکھیں علم معلوم علم معلوم کتاب ہے معلوم علم کتاب نہیں ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پھول کا تصور ہے گلاب کے پھول کا یہ علم ہے یہ جو تصور آپ کے ذہن میں آیا آپ کے دماغ میں آیا گلاب کے پھول کا کہ گلاب کا پھول ایسا ہوتا ہے اس کی پنکھڑیاں ایسے ہوتی ہیں اس کا رنگ ایسے ہوتا ہے اس کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں یہ جو سارا کا سارا تصور آپ کے ذہن میں آیا وہ کس وجہ سے آیا وہ اس لیے کہ گلاب کا پھول خالد کے اندر پایا جاتا ہے اور چونکہ آپ نے وہ گلاب کا پھول دیکھا ہے اس وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر دل کو وہی تصور آئے اگر ایک دم سے کہا جائے گلاب کا پھول تو یہ علم کس چیز کے تابع ہے ایک معلوم کے تابع ہے ایک چیز جو کہ جسے لوگ جانتے ہیں تو گویا جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایسی چیز ہے جیسے کہ ہو چکی ہو جیسے کہ واقع ہو چکی ہو اور وہ علم اس چیز کا یہ چیز ایسے واقع ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ لی اگر آپ یہ چاہیں کہ گلاب کا پھول ایسے نہ ہو جیسے کہ آپ چاہتی ہیں بلکہ گلاب کا پھول ہونا چاہیے جیسے کہ ایک ہاتھی ہوتا ہے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنا بڑا آپ لاکھ تصور میں بٹھے رہے ہیں کہ اس قسم کا ایک گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے لیکن گلاب کا پھول ایسا نہیں ہوگا وہ اس لیے کہ خارج میں ایسا کوئی گلاب نہیں پھائے گا تو پھر یہ قائدہ یاد رکھیں علم و یطبع والمعلوم ولیس العکس تو جو کچھ بھی اس کائنات میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ واقع ہو چکا اب جس طرح سے آپ کو وہ جو واقعات ہو چکے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کسی شخص کی فوتیدگی ہو گئی کوئی شخص کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں وہ سب آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہیں تو جو کچھ معلوم ہے اس معلوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں لکھ لیا اور اسی کو کہا گیا کہ یہ کتاب کے اندر ہے اور اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو پہلے سے یہ بات لکھ لی تھی اب کس بات کا جرمانہ میرے اوپر کیا جا رہا ہے اس طریقے سے کرے گا وہ لکھ لیا یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم ہی ایسا کرو اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ تم فلا آدمی کو قتل کرو اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہم اپنی دنیا کی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے شخص سے ایک بچہ بہتی شرارتی بچہ ہے نہ صرف یہ کہ شرارتی بلکہ بہتی شیطان قسم کا لڑکہ ہے تو اس کا استاذ اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اس کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے اندازہ یہ لگاتا ہے کہ یہ شخص جتنا بڑا شیطان ہے یہ ایک دن بہت بڑا چور بنے گا چور سے ڈاکو بنے گا ڈاکو سے قاتل بنے گا پھر ایک دن یہ پکڑا جائے گا پھر اس کے اوپر مقدمہ چلے گا پھر یہ فانسی پلٹکا دیا جائے گا فرض کیجئے کہ اس نے یہ ساری کے ساری باتیں ایک کاغذ کے اوپر لکھ ڈالے اور وہ کاغذ تیہ کر کے ایک لفافے میں رکھ دیا اور وہ لفافہ اسے دے دیا اور کہا کہ اس لفافے کو تم جب بہت کسی مصیبت میں ہو اس وقت پڑھنا اب ایسا ہی ہوا یہ شخص سے ایک بہت بڑا چور ڈاکو اور اس کے بعد پھر قاتل بن گیا اور اس نے قتل کیا پکڑا گیا فانسی کی سزا ہو گئی اب جس وقت فانسی کی سزا ہو گئی تو اس نے وہ لفافہ کھولا دیکھا تو اس نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی اور وہ جج صاحب سے کہتا ہے کہ جج صاحب آپ مجھے فانسی نہ دیں وہ میرے استاد کو لے آئیں جس نے یہ ساری باتیں لکھی اسے پھاسی دیں اس لئے کہ اس نے آج سے چاریس سال پہلے یہ ساری باتیں لکھ دیں لکھ دی تھی تو وہ سزا کا مستحق ہے میں سزا کا مستحق نہیں ہوں کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے اس حوالے سے ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے کلعوذ بی رب الفلق من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے تو اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا خالق تو اللہ ہی ہے تو اس وجہ سے پھر مجھے کیوں اس کے بارے میں پکڑا جائے اسے سمجھنے کے لیے یہ دو مثالیں اور سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے آپ کے لیے آنکھ پیدا کی لیکن جو آنکھ کا عمل ہے دیکھنا اس کے لیے بیشمار اثبات پیدا کی جیسے کہ میں نے پہلے یہ بات بیان کی تھی کچھ ظاہری اثبات ہیں کچھ خارجی اثبات ہیں اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہو تو آنکھ رکھنے کے باوجود آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو تو آپ اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتے حالانکہ آنکھ آپ کے پاس ہے لیکن آنکھ بغیر روشنی کے عمل نہیں کر سکتے اور اسی طریقہ سے سورج موجود ہے لیکن اس کے باوجود فرض کیجئے آپ کی آنکھ میں خرابی زوف بسارت یا ایک آدمی اندھا ہو چکا ہے تو آنکھ رکھنے کے باوجود سورج بھی نکلا ہوا ہے روشنی بھی موجود ہے اس کے باوجود میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کے دیکھنے کا عمل اسی وقت پورا ہوتا ہے جب تک کہ یہ سارے کے سارے اسباب موجود ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک رویت کا تعلق ہے دیکھنے کا دیکھنے کے عمل کا تعلق ہے اس کا خالق اللہ ہے وہ اس لئے کہ سارے کے سارے اسباب اللہ نے پیدا کی اب آپ اسی آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے جو کام جو چیز پیدا کی تھی اب آپ نے اپنے ارادے سے اس چیز کو ایک اچھے عمل میں استعمال کیا اس وجہ سے اس عمل پر آپ کو سواب اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس آنکھ کو تمہاں حرام چیزیں دیکھنے کے لئے استعمال کرو جب آپ نے کسی حرام چیز کی طرف نگاہ دوڑائے تو یہ فعل آپ کا اپنا فعل ہے اس کی وجہ سے انسان ذمہ دارتھ ہرا جائے گا اور اس سے اس کا اس سے اس کا محاسبہ ہوگا اور اسے عذاب بھی دیئے گا اور یہاں پر بھی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کلی ہے اور انسان کا ارادہ جزئی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اسبات دیکھنے کے پیدا کر دیئے اس وجہ سے وہ خالق ہے جو کچھ بھی اس آنکھ سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے اس سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کا ایک جزئی ارادہ ہے جس کے تحت اگر اس نے کسی اچھی چیز کو دیکھا اس نے ثواب حاصل کیا کسی بری چیز کی طرف نگاہ دوڑائی اسے اس کا عذاب ہو دوسری مثال فرض کیجئے کہ ایک بادشاہ نے کسی بھی شخص نے جو کہ کچھ نہ کچھ آثاریٹی رکھتا ہے اس نے آپ کو بلائے مہمان کی ایسیس آپ ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اندر داخل ہو جب اس بلڈنگ میں داخل ہوئے تو سامنے آپ کے ایک لفٹ تھی اور لفٹ کے اوپر یہ ہدایات لکھی ہوئی تھیں کہ آپ اس لفٹ میں چلے جائیں اور لفٹ کے اوپر پانچویں منزل جو کہ سب سے اونچی منزل ہے اس منزل پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کیا گیا ہے جو کچھ بھی کھانا ہے جو کچھ بھی آپ کے لیے مہمان نوازی کے انتظام کیا گیا ہے وہ سارا کے سارا پانچویں منزل پہ تو لفٹ میں جب آئیں تو آپ پانچویں منزل کا بٹن دبائیں تو پھر آپ پانچ میں منزل پہ پہنچ جائیں گے لیکن خبردار کہ آپ نے بیسمنٹ کا جو بٹن ہے یا کی ہے اسے پریس کیا اس لیے کہ اگر آپ نے بیسمنٹ کا بٹن یا کی پریس کر دی تو بیسمنٹ میں اسی بادشاہ نے ایک عقوبت خانہ بنا رکھا ہے ایک جیل خانہ بنا رکھا ہے جس میں بیشمار حشرات الارض ہیں سانت ہیں بچھو ہیں اور اگر آپ اس بیسمنٹ میں پہنچ گئے تو پھر اپنے اس فیل کے ذمہ دار تو جب آپ اس لفٹ کے اندر سوار ہوتے ہیں تو یہاں تک تو سارے کے سارے اسباب اس بادشاہ کے بنائے ہوئے ہیں یہ بیلنگ بھی اس بادشاہ کے بنائے ہوئی ہے یہ لفٹ بھی اس کی بنائے ہوئی ہے سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اس شخص نے بنایا ہے آپ کا اپنا اختیار کیا ہے یا کہ آپ پانچ میں منزل پہ آپ جانا چاہتے ہیں یا کہ بیسمنٹ میں جانا چاہتے ہیں یہ آپ کا اپنا اختیار جو شخص یہ ساری کی ساری وارننگ دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد پھر بھی جب وہ بیسمنٹ کی کی لبائے گا تو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا ایک اور مثال لے لی جائے ایک شخص اسی طریقے سے بادشاہ کی طرف سے اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس نے دو جزیرے دو جزیرے ہیں سمندر میں ایک جزیرہ جو کہ باغات ہی باغات ہیں ہر قسم کی اس میں آسائشیں ہیں اور دوسرا جزیرہ جس میں ہر قسم کے وحشی جانور ہیں آگ ہے ہر قسم کی تکلیفیں ہیں یہ دو جزیرے اس نے بنائے اب آپ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں یہ کشتی آپ کے ہاتھ میں ہے کشتی کہہ لیجئے جہاز کہہ لیجئے اور آپ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر آپ اس کشتی کو اس جہاز کو دائیں طرف والے جزیرے کی طرف لے جائیں گے تو وہاں بہت بڑی سیرگاہ ہے باغات ہیں